ہم کزین کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز سب سے پہلے اور وہ بھی فری میں دیکھنے کو ملیں ویڈیوز پسند آئے تو تھم سب دیں سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آج ہم بنا رہے ہیں دیغی علو گوچ اس کے لیے میں نے جو انگریڈینس لیے ہیں اس میں 3 to 4 میڈیم سائز کے پوٹیٹوز ہیں جس کو میں نے پیل کر کے اور اس طرح سے جو ہے اس کو موٹے موٹے کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو کاٹ لیں پھر میرے پاس میں نے مٹن لیا ہے آپ کی چوئی سے آپ بیف لینا چاہیں تو آپ بیف لے لیں میں نے آدھا کلو کے قریب جو ہے وہ میرے پاس مٹن ہے آپ ہڈی والا لیں اس سے تھوڑا فلیور اچھا آتا ہے اس کا میں نے 1.5 kg کے قریب مٹن لے لیا ہے 1 cup کے قریب جو ہے وہ میرے پاس دہی ہے اور یہ تھک یوگرٹ ہے میرے پاس اور 1 cup کے قریب میں پاس فرائی ڈانیا ہے اور انگریڈینس مسالوں میں مجھے جو چاہی ہوگا وہ 1.5 teaspoon کے قریب جو ہے وہ ترمریک ہے 1.5 teaspoon کے قریب میں نے صالٹیا ہے 2.5 teaspoon ہیپ فل جو ہے میرے پاس کورینڈر ہے اور 2 teaspoon ہیپ فل میں پاس ریچلی پاوڈر ہے چلی پاوڈر ہے اب یہ میں نے لے لیے ہیں میرے پاس یہ 5-10 جو ہے وہ بلیک پیپر کارنز ہیں 4-5 cloves ہیں اور 2 میں نے بلیک کارڈومنز لے لی ہے 1 teaspoon ہیپ فل جو ہے میرے پاس جنجر گارلک پیسٹ ہے اور یہ 5-6 میں نے گرین چلیز لے لی ہے آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے کورٹا کپ کے قریب جو ہے اپنے پٹ میں آئٹ کر دیا ہے اگر میں یہ ڈال دوں گے دیکھیں میں نے ڈال دی ہے تو سٹر کر دیں گے اپنا مٹن میں آجائے اپنا مٹن اٹھ کرتی ہے اب میں اس کو اتنا بھونوں گی کہ اپنا مٹن کے اندر یہ جو ہے اپنا کلر چینج کر دے گا مٹن یہ دیکھیں یہ اپنا پٹ میں مٹن اٹھ کر کے اس کو اتنا بھون لیا کہ اس کا کلر چینج ہو گیا اب میں اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ڈال دوں گے اور باقی کے اپنے جتنے بھی یہ سپائسز تھے میں اس میں ٹرمریک کورینڈر پاوڈر سال ریڈ چیری یہ سبکو ڈال کے اور میں تھوڑا سکے اندر پہلے 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 میں نے اس کے اندر توسہ واتر اٹھ کر کے اور اس کو اچھے سے بھون لیا ہے جانا جو ہے وہ واتر ڈالوں گی اتنا جتنا میرا گوشت گل جائے میرے لئے ہاف کپ بہت ہوگا کیونکہ مٹن ہے میں نے ہاف کپ ڈال کے ہاف کپ ڈال کے دن کر دوں گے یہ جو میرا مٹن ہے وہ ہاف تینڈر ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر دہی اٹھ کر دوں گی میں نے اس کے اندر دہی اٹھ کر دیا ساتھ ہی میں آلو اٹھ کر دوں گی یہ ہمارا ابھی جو میٹ ہے وہ ہاف دن ہویا ہے فلڈن نہیں ہوا اب میں اس کو بھون کے اور پھر میں اس کو فلڈن تک کے لئے کوک کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال کے اور سپون چلا لیا تھا اب میں اس کو لٹ کو اس کی کور کر کے فلڈن کر لوں گی مطلب کہ میرا آلو بھی گل جائے میٹ بھی گل جائے میٹ بھی ٹینڈر ہو گیا گرین چلیز بھی اور ساتھ میں اپنی فرائی آنین جو میں نے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں میں نے اپنی فرائی آنین اس میں آٹ کر لیا ہے اب میں اس کو تھوڑی سی بھونائی کروں گی تاکہ اپنا آئل اس نے اپنا آئل ریلیس کر دیا ہے اب میں اس کے اندر اتنا ڈال دوں گی جتنی مجھے گری بھی ڈال ہی ہیں میں نے اس کے اندر کورٹا کپ ووٹر اٹ کر دیا ہے اور میں نے اپنی فلیم ہے وہ ہائی پر کر دیا ہے اب میں تھوڑا سا جو ہے گرم مسالہ سپرنکل کروں گی اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور ٹیز بھی بہت اچھا بن جاتا ہے یہ تو یہ حاف ٹی سپون کے قریب ہی ہوگا بس اب میں اس کو تھوڑا سا اس کے اندر ایک دو درہ بوائل آئے گا تو میں اس کو میڈیم ٹو لو پر فلیم کر کر 5-10 منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھ دوں گی اور میں آپ کو فائنل اس کی لکھ دکھاتی ہوں یہ 5-10 منٹ ہوگے ہیں یہ میں اپنا فلیم اب کلوز کر دیتی ہوں اور فائنل میں آپ کو لیٹھا ٹاکے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا دیگی گوش بالکل تیار ہے اس سٹیج پہ بہت سے لوگ اس میں کیوری ایسنس ایڈ کرتے ہیں ڈالتے ہیں تو لوگ خوشبو کے لئے ڈالتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالتی میں اوائیڈ کرتی ہوں کیونکہ سب کی اپنی چوئیس ہے لیکن میں نہیں ڈالتی اگر آپ ڈالنا چاہیں یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے سالن اور امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اب تک کے لئے اللہ حافظ